آج ہم بات کریں گے ٹریٹ کی بارے میں سٹاک سٹاک مارکیٹ چاند پہ جانے کیلئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کشتی میں سوار ہونا پڑے گا راکیٹ میں نہیں فی الحال آرائیٹ سو سنو سٹاک ٹریٹ اگر کوئی مسلمان مجھے سن رہے تو حلال ہے آرائیٹ تجارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور یہ حلال ہے سو فضول لوگو کو مت سنو آرائیٹ let's back to work ہمیشہ جو نئے نئے سٹاک میں ہوتے ہے یا پرانے جو بھی ہو لوگ تمہیں کہتے ہیں کہ ہم گیس کرتے ہیں یا ہم اپنے آپ سے سٹاک دیکھ کے انویسٹ کرتے ہیں نہیں سٹاک میں اگر تمہیں انویسٹ کرنا ہو سب سے پہلے تم کیا دیکھو گے مارکیٹ کیاپ اگر میں بھی مارکیٹ کیاپ کو بات میں ایکسپلین کروں گا but let's get back to the main thing کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تم کہا پہ انویسٹ کرو گے تریٹ تمہیں لانگ ٹرم کرنا ہے شورٹ ٹرم کرنا ہے ڈے ٹریڈر ہو so اگر پیسہ کمانا ہے موٹا پیسہ کمانا ہے تمہیں ٹریٹ کرنا پڑے گا یا پروڈک سیل کرنا پڑے گا غلامی یا کام کرنے سے نہیں ہوتا so سٹاک کو لینے کے لیے میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں سٹاک کو لینے کے لیے تمہیں ایکسچینج کی ضرورت ہے let's say کہ تم کسی ملک جا رہے ہو تم کرنسی ایکسچینج کے پاس کرنسی چینج کرتے ہو right اس کے پاس ہر ملک کا کرنسی ہوتا ہے right اگر تم سعودی جا رہے ہو یا اکریب جا رہے ہو اگر تمہیں ریال چاہیے تو تم کرکسی ایکسچینج بھی جاتے ہو ایسے سٹاک لینے کے لیے ایکسچینج دوننا پڑتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا سٹاک ایکسچینج جو ہے نیو یورک ہے پھر ٹوکیو ہے ہر ایک ملک کا اپنا سٹاک ایکسچینج جیسے پاکستان کا کھرہ چی سٹاک ایکسچینج ہے ٹوکیو سٹاک ایکسچینج ہے سنگپور سٹاک ایکسچینج ہے مختلف سٹاک ایکسچینج ہے سو ہر سٹاک کو جو ہے تم آن لائن لے سکتے ہو اب سٹاک کو لینے کے لیے یا کرپٹو کرنسی کے لیے تم ایپس بھی یوز کر سکتے ہو جیسے کہ رابن ہود ویبو ایتھارو ٹی جی امرٹریٹ ایم ون فائننس بہت سے ایسے ایپ ہے اگر تم برازیل میں ہو یا سنٹرل امریکہ میں ہو تم بودو یوز کر سکتے ہو بودو برازیل میں جہاں پر بھی ہو تو تمہیں سٹاک لینے کے لیے سب سے پہلے تمہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ تم کس چیز میں انویسٹ کر رہے ہو تمہیں مارکٹ کیپ دیکھنا پڑے گا تمہیں فائننشل سٹیٹمنٹ دیکھنے پڑیں گے you need to know کہ تم کس چیز میں انویسٹ کر رہے ہو اور سٹاک کو جانے کے لیے گیس کبھی مت تکہ لگانے والے کو دھوک ہمیشہ لگ جاتی ہے so let's get back to the work اب اگر مجھے اندازہ لگانا ہے کہ مجھے فائدہ کون سے سٹاک میں ہوگا میں فینویس ڈاٹ کام پہ جاؤں گا یہاں پر فینویس ڈاٹ کام پہ جاؤں گا جہاں پہ یہ تم سکرینر دیکھ رہے ہو یہاں پہ میں ڈبل ٹیپ کروں گا all right all right میں نے وہاں پہ ڈبل ٹیپ کیا crypto ڈیو بھی دیکھ سکتے ہو forex بھی دیکھ سکتے ہو it's a way huge website یہاں پہ تم دیکھ رہے ہو technical یہاں پہ کلک کرو گے all right جب technical پہ کلک کرو گے volume پہ ڈبل ٹیپ کرو گے all right جب ڈبل ٹیپ کرو گے یہاں پہ تمہیں candlestick right long lower shadow ویڈیو یا ہیمر ہیمر کے بارے میں میں تم لوگوں کو بتاؤں گا یہ میں اس کے لئے ہمیں book اور pen لینا پڑے گا تم لوگوں کو سمجھانے کے لئے کہ ہیمر کیسے ہوتا ہے یہ بہت ہی ضروری ہے آہ ٹریڈ کے لئے کہ تمہیں ہیمر اور چارٹ کو ٹریڈ کرنے کے لئے تمہیں چارٹ سمجھنا ہے اور چارٹ میں ہیمر جو ہیمر کینڈل شیپ ہے اس کو سمجھنا لازم ہے وہ میں دوسری ویڈیو میں کروں گا ہمیں pen میں تم لوگ کو بورٹ پہ سکا دوں گا کہ کیسا ہوتا ہے but for now میں long lower shadow پہ کلک کروں گا یہاں بیڑا میں بیڑا میں میں over one کو کلک کروں گا all right جب میں کلک کروں گا مجھے یہ سارے سٹاک آئے اب let's say چارٹ کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے چارٹ میں سب سے پہلے تمہیں کیا آتا ہے سٹاک کا نام کہ تم کیسے یہ چارٹ دیکھو really good trade کے لئے یہ سٹاک اچھا ہے دوسرا تم دیکھ سکتے ہو supportive ہے تیسرا تم دیکھ سکتے ہو چا ہوتا ایسے ہم چارٹ کو دیکھیں گے تو ہمیں یہاں سے پتا چلے گا کہ کون سے کہ کون سے سٹاک میں تم نے انویسٹ کرنا ہے گیس کا کوئی گیم نہیں میرے بھائی گیس کبھی مت کرنا یہ بیس ایسے سٹاک ہے تم چارٹ خود دیکھو یو جب تمہیں میں ہیمر کینڈل شیپ بتا دوں تمہیں چارٹ سمجھ میں آ جائے گا یہ بھی بہت اچھا ہے دیکھو supportive ہے تمہیں اندازہ ہوگا کہ ہاں اتنا آ گیا ہے اور اوپر بھی جائے گا یہ بھی بہت اچھا ہے trade کے لئے تو یہ سارے جتنی بھی یہ دیکھو یہ بہت اچھا ہے AMR this is the best trade یہ اچھا ہے اگر تم یہ کھرنا چاہتے ہو دوسرا یہ بھی اچھا ہے it can go up یا جا سکتا ہے اوپر یہ بھی اچھا ہے دیکھو supportive ہے سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سٹاک میں ایموشن پہ کبھی مت چلو let's say کہ تم لوس بھی کر سکتے ہو لیکن سٹاک میں ایسا وقت آئے گا کہ تم چیز کو چار پہ لوگے یا تم دو پہ بھی سیل کر سکتے ہو but that's not enough the life تمہاری زندگی ختم نہیں ہو رہی boat change کرو اب اس انسان کی طرح مت رہو جو ایک کشتی میں بیٹا ہو اور سراغ ہو جائے وہ کہے گا کہ نہیں مجھے ڈوبنا ہے مجھے کشتی کے ساتھ ڈوبنا ہے sometime you need to change the boat so boat کو change کرو یہ مت کرو کہ یا مجھے ڈوبنا ہے نہیں کبھی کبھار اگر تم سٹاک میں نقصان کر رہے ان نقصان پہ سیل کرو لیکن نکلو وہاں سے دو سٹاک میں ہمیشہ نکلنا ہر ہی حالت میں ہے چاہے فائدہ کرتے ہو تو بھی نکلو اگر نقصان کرتے ہو تو بھی نکلو مت رہو do not مت رہو وہاں پر اگر market cap بڑھ رہا ہے تو market cap نیچے بھی آ سکتا ہے یوں جیسے کہ ابھی ایلان مسک نے ریسنٹلی 1.6 بلین کرپٹو میں لگایا 43 43 43 000 سے سیدھا 53 000 پہ جمپ کر گئے market cap بڑھ گئے coins بڑھ گئے market cap بن گیا بڑھ گیا سو سب سے پہلے اگر تم نے market cap دیکھ اگر یہ market cap ہے لوگ 228 million is market cap ہے 443 million is market cap ہے یہ چائنہ یہ دیکھیں ری دی چائنہ یہ 334 million market cap ہے سو market cap بڑھتا ہے نیچے جاتا ہے سو ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھو اگر trade کرنا ہے تم نے امیر بننا ہے چاند پہ جانا ہے تو تمہیں بادلوں سے ٹکرانا پڑے گا آندی ہوا بالکل لیکن سٹے نہیں کرنا وہاں پہ اور اگر ڈیٹ ریٹ کرنا ہے اگر پیسے میں تمہیں ایک بات بتاؤں گا جب تم شادی کرتے ہو میہ اور بیوی دو ہوتے ہیں اگر وہ میہ بیوی پروسس نہ کرے تو یہ دو سے تین نہیں ہوتے تین سے چار نہیں ہوتے بیوی پریگننٹ ہوتی ہے اب کبھی کبھار انسان کا جو سسٹم ہے کبھی کبھار بیوی کی ٹوینز بچے بھی ہوتے ہیں سیم مثال پیسے کا ہے پیسہ بھی پریگنٹ ہوتا ہے بائی دو وی اگر تم اسے بینک میں رکھو تو کوئی کام نہیں کرتا پیسہ وہی کا وہی رہتا ہے سیم تنگ انویسٹر ہے انویسٹر پیسے کو پریگنٹ جیسے بچے دیتے ہیں پیسے نا اس کو انویسٹ کر کے سمارٹ موو لیتا ہے جتنا تمہارا سمارٹ موو ہوگا اتنا تم زیادہ پروفیٹ کرو گے تم لوز بھی کر سکتے ہو you can lose but effort ہر انسان کی یہی ہوتی ہے کہ you know وہ lose نہ کریں everybody wants you know like ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اس top level پہ آئے look یہ چارٹ تم دیکھ رہے وہ اس top level پہ آئے یہاں پر everybody wants to go up to 20s everybody wants to go up اب ہر ایک انسان کی different strategy ہوتی ہے ایک انسان جو ہے energy کے ساتھ اس لئے میں تم لوگوں کہتا ہوں کہ ہمیشہ صبح جب اٹھو positive اٹھو you know like تو تمہارا دماغ fresh رہے گا اب اگر یہ تم اپنا پیسہ bank میں رکھتے ہو یا کہیں پر پڑا رہتا ہے کام تو نہیں کر رہا نا پیسہ نہ سوتا ہے اگر جو بندہ پیسے سے کام کراتا ہے پیسہ 24 سین ان چلتا ہے اپنے پیسے کو ایسا کرو flip کرو اپنے پیسے کو اس کو چک کر دو اگر جیسی ہی تم اپنے پیسے کو round کرتے ہو جیسی ہی تم اپنے پیسے کو circle سے round کرتے ہو تو پیسہ پیسے کو کیچتا ہے جیسے کہ magnet ہو اب تمہارے بینک میں ایک ہزار ڈالر ہے تم اس کے انویسٹ نہیں کر دی ایک ہزار ایک ہزار ہی لے گا sometime ایسا وقت آئے گا کہ تم پہ تنگ ہی آجے گی وہ تم ایک ہزار بھی use کر لوگے annual بھی zero سمجھ میں آ رہا ہے سو یہی میں کہہ رہا ہوں تمہیں اچھی گاڑی خریدنے کی ضرورت نہیں تمہیں کپڑے خریدنے کی ضرورت نہیں تمہیں expensive چیزیں کی خریدنے کی ضرورت نہیں کسی کو impress مت کرو سب سے پہلے خود کو stable کرو stabilize ہو جاؤ سمجھ میں آ رہا ہے امیر لوگ کیا کرتے ہیں امیر لوگ سب سے پہلے asset خریدتے ہیں passive income بناتے ہیں کہ چاہے وہ کام کرے یا نہ کرے لیکن یہ passive income ان کے لئے property لیتے ہیں وہاں پہ tenant بٹاتے ہیں تاکہ اگر ہم کام کری یا نہ کری لیکن یہ چیز میرے لئے پیسہ بنا غریب کیا کرتے ہیں غریب کے پاس تھوڑی ہی پیسے اپنا time sell کر کے ایک آئی فون جو ہے بارہ سو کا آتا ہے لیکن غریب یہ نہیں سوچتا کہ یہ میری زندگی کے سات مہینے ہیں وہ آئی فون نہیں تمہاری زندگی کے سات مہینے تم لے رہے ہیں سو کیوں کرتے ہو تم ایسا پہلے خود کو stable کرو passive income you know like hustle کرو side hustle کرو online ایسی چیزوں میں اپنے لئے یوٹیوب کا چینل بنا کے monetize ہو کے تاکہ پوری دنیا ساری زندگی دیکھ کہ تمہیں پیسہ ملے ہر کسی کو پیسہ چاہیے مجھے بھی پیسہ چاہیے you know ابھی یہ جو باتیں میں تمہیں کہہ رہا ہوں میں تو تم تو مجھے کچھ نہیں دے رہا ہے لیکن تم یہ واش کرو کہ تبھی یوٹیوب مجھے پیسے دے گا رہا ہے یہ سرکل ہے تم بھی ایسا کرو اس لئے میں تمہیں کہتا ہوں کہ کامیاب لوگوں کے ساتھ اگر تم اگر اپنی سرکل کو تم محدود کرو گے اور اپنی سرکل میں کامیاب لوگوں کو تم ایڈ کرو گے تو ان کامیاب لوگوں میں سے ایک کامیاب لوگ تم نکلو گے لیکن ابھی اگر تم لوزرز کے ساتھ بیٹھو گی سمجھ میں آ رہا ہے تمہارا کچھ نہیں بنے گا سو ہمیشہ مارکٹ کیپ کو دیکھو اور گیس بلکل مت کرو یہ ٹولز ہے جیسے فینویز یہ ٹول ہے یہ تمہیں بتاتا ہے it tells you what to buy کیا لینا چاہیے کیا نہیں چاہے وہ elite ہو چاہے وہ crypto ہو جو بھی ہو جو بھی ہو تم you know like you gotta know تمہیں knowledge ہونا چاہیے سب سے پہلے اور تم read کرو اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے تم کتابیں read کرو rather than یوٹیوب پہ کسی کی فضول ویڈیو دیکھنے سے کودنے سے یا ایسی فضول چیزیں دیکھنے سے تمہیں فائدہ نہ ہو don't watch it مت دیکھو اپنے آپ کو اگر stable بننا ہے اگر stable بننا ہے you know تم rich dad poor dad بہت سے ایسے کتابیں ہیں stock کے بارے میں ایسی movies ہیں جو تم دیکھو گے تم movies ایسی movies ہیں جب تم دیکھو گے تم امیر بن سکتے ہو you know like they show you the actual تم ٹی وی پہ دیکھتے ہو ایک movie ہے but to be honest an actual life ان چیزوں کی بہت بڑی value ہے سیفہ لی خان کی ایک movie آئی تھی کون سی movie تھی جس میں وہ stock دکھاتے ہیں ابھی میں بھول گیا وہ movie کا نمبر i have seen their movie اور اگر تم کہو اگر وہ movie تمہیں مزاق لگے گا movie but in reality اگر تم دیکھو جو stock کے بارے میں بتاتے ہیں جو ترقی you know like that's completely hundred percent on reality reality پہ ہے وہ movie تمہیں اندازہ نہیں but یہ چیزیں سلمان خان کی movie تو بالکل مت دیکھو سنی دے ہو لیے سنے شٹی کی وہ کیا تو میں دکھاتے ہیں ڈائی کلو کا heart and all those bullshit so ہمیشہ یہی goal رکھو کہ اپنی خوشیوں کو تب تک دبا کے رکھو اپنے خواہشات کو stretch کرو خود کو ایک چھوٹے سے شڑ میں رہو but you know at least اپنے آپ کو ایسا بناو کہ you know دنیا تمہیں دیکھیں یہ مت کہو کہ یار مجھے پارٹی کرنا ہے دوستوں کے ساتھ باہر ریشتران میں تمہیں کانا کانی کی ضرور نہیں اندر گر میں بیٹھ کے ڈال بناو you know you know like دو تین ڈال ریشتران میں بیس تیس ڈال دینے کی بچائے گر میں بیٹھ کے ڈال بناو لیکن ایسا بنو کہ خود ایک دن تم اپنا ریشتران بناو سمجھ میں آ رہا ہے so i know یہ چیزیں ہارڈ ہیں تم کہو گے کہ نہیں یار ایک بار زندگی ملتی ہے اگر انجوئی نہ کرو انجوئی کرو میں یہ نہیں کہہ رہا but تیس سال میں you know like تیس سال میں تم ملینئر نہ بنو تب جا کے تم کیا کرو گے پڑائی کرتے ہو پندرہ بیس سال تمہارے پڑائی میں لگ جاتے پھر اس کے بعد تم کسی کے ساتھ جاب کرتے ہو تم کچھ پر شادی کا تمہیں ہوتا ہے you know your whole life تمہیں اس چیز کا اندازہ نہیں but you know struggle کرتے ہو یہ that's not the goal کہ تم کھانا کھاتے ہو کھانا کھانی کیلئے یہاں پر کوئی نہیں آیا ہے you know کھانا یہاں پہ homeless بھی کھاتے ہیں کھانا ہر کوئی کھاتا ہے یہاں پہ لوگ فوڈ سٹیمپ لے گے کھانی you know گلی میں کھتا بھی کبھی you know اللہ خیر و رازقین اللہ ہر انسان کو رزق دیتا ہے that's not that's not a big issue main چیز جو ہے انسان کو کامیاب کیسے ہونا ہے so ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے i don't want to take your time but یہی میں نے تمہیں کہا کہنا تھا کہ mostly میں اپنی ویڈیوز کو شارٹ کرتا ہوں میں موضوع کو شارٹ کرتا ہوں because i don't want کہ تم لوگ بور ہو جاؤ یہ میری ایک سٹیٹیجی ہے اور یہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے کہ موضوع کو شارٹ کرو تاکہ کوئی بور نہ ہو جائے so آج میں نے تم لوگوں کو یہ فین ویس کے بارے میں بتایا کہ you know like تمہیں اندازہ ہوگا کہ you know trade کیلئے تمہیں کون سا کون سا stock choose کرنا ہے which helps you اور تمہیں فائدہ دے گا اور تمہیں فائدہ دے گا you know like profit جس میں اچھا مارجن ہوگا تمہیں اچھے پیسے بنیں گے day trade کرو long term کرو short term کرو at least یہ goal بناو کہ پندرہ سو سوڑھ سوڑھ ڈالرہ تو تمہر ایک دن بناو stock سے day trade سے good luck channel کو subscribe کرو next ویڈیو میں میں تم لوگوں کو hammer بتاؤں گا کہ chart کو کیسی read کرتے ہیں stock میں سب سے پہلے جو اچھا چیز ہے chart read کر if you can't read the chart that means you don't know nothing about تمہیں stock کے بارے میں کچھ نہیں پتا اور اگر تم میں پتا نہیں کہ تم کس چیز میں invest کر رہے ہو dark میں tookہ لگاتے ہو تو traders میں tookہ بازی نہیں چاہتا tookہ لگا تو لگا نہ لگا تو نہ لگا but اگر تم کرتے ہو یہ ہی تم نے tools use کرنا ہے and good luck موسیقی موسیقی